شہزاد محمد خان یعنی ایس ایم خان سینئر انڈین انفارمیشن سرویس آفیسر ہندوستانی بیورکریسی کا ایک مضبوط ستون اب اس دنیا میں نہیں رہے مختصر علالت کے بعد سترہ نومبر کو راجدھانی میں انتقال کر گئے یہ ایک شخصیت کی رخصتی نہیں ہے بلکہ ایک دور کا خاتمہ ہے ہر کسی کے ذہن میں ایک مسکراتہ چہرہ اور ان سے جڑی لا تعداد یادیں اور باتیں ہیں کوئی ان کی ملنساری کا ذکر کر رہا ہے تو کوئی ان کی خاکساری کا اور کوئی ان کی خوش مزاجی کا میں ہوں منصور الدین فریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں حواز دا وائس کا خاص پروگرام باخبر ایس ایم خان کی مقبولیت اور ہر دل عزیز ہونے کا سبب یہی تھا کہ وہ آلترین عوضوں پر فائز رہنے کے باوجود زمین سے جڑے ہوئے تھے خواہ وہ ان کا آبائی وطن خورجہ ہو یا تعلیم گاہ علیگرد مسلم یونیورسٹی وہ ہمیشہ دستیاب رہنے والے انسان رہے سرکاری مصروفیات کے ساتھ سماجی اور تعلیمی سرگریوں سے دامن نہیں بچایا جب جہاں موقع ملا سماجی طور پر اور اخلاقی طور پر اپنی ذمہ داری کو نبھایا تیرہ سال تک سی بی آئی کے ترجمان کی حیثیت سے مقبول رہے اور پھر سابق صدر جمہوریہ اے پی جے عبدالکرام کے پریس سگریٹری رہے یہ دو سب سے بڑی ذمہ داریوں کے ساتھ ایس ایم خان عوامی رابطے میں آئے اور بہت مقبولیت حاصل کی اس کے ساتھ انہوں نے پریس انفارمیشن بیورو اور دردرشن نیوز کے ساتھ مختلف ایجنسیوں اور اداروں میں اہم عوضوں پر ذمہ داریاں نبھائیں آج ایس ایم خان ہمارے درمیان نہیں لیکن ان کی شخصیت موضوع بحث ہے لوگ ان کے مختلف پہلووں کا ذکر کرتے ہوئے انہیں یاد کر رہے ہیں اور خراج اخیدت پیش کر رہے ہیں ان کی شخصیت پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں جناب خواجہ محمد شاہی صاحب ایک سابق سیویل افسر حکومت ہند کے سابق جوائنٹ سیگریٹری کے ساتھ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے سابق وائز چانسلر جو جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی کے رئیسٹرار بھی رہ چکے ہیں جبکہ الیگرد مسلم یونیورسٹی سے ان کا گہرہ تعلیمی رشتہ رہا ہے خواجہ صاحب آپ کا ہمارے پروگرام میں سواگت ہے خیر مقدم ہے بہت بہت شکریہ ہم لوگ آج بات کریں گے مرہوم ایس ایم خان صاحب کی اور میرا پہلا سوال آپ سے یہی رہے گا کہ وہ کون سی ان کی شخصیت کا پہلو ہے جس کا آپ سب سے پہلے ذکر کرنا پسند کریں گے سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ آپ نے ابھی کہا کہ ایس ایم خان مرہوم کی بارے میں بات چیت کریں گے تو لفظ مرہوم کہتے ہوئے اسے کہتے ہیں دل کلیجہ مو کو آتا ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے تک ہمارے ساتھ تھے ہم اور وہ انڈیا اسلامی کلچر سینٹر کے لیکشن میں ساتھ تھے اور وہ بھی لیکشن جیتے ہیں میں بھی لیکشن جیتا ہم لوگ کو کوئی کسی کو دور دوک بھی خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کتنی جلدی وہ ہم کو چھوڑ کر چلے جائیں گے تو ایسا سانیہ ہے ایسا حادثہ ہے کہ جس کا بہت صدت سے دل پر اثر ہے اور ان کی جو سب سے دل فریب شخصیت کا سب سے امتیازی فیضی یہ تھا کہ سب سے محبت سے ادزت سے احترام سے ملتے تھے جب سے میرے تو تقریباً چالیس سال پرانے تعلقات ان سے ہیں جب سے وہ انڈیا انفارمیشن سرویس میں آئے اور میں اپنی سینٹر سیکیٹریٹ سرویس میں تھا دلزی میں تو جگہ جگہ گاہ بگاہ شادیوں میں جلسوں میں تقریبات میں سرکاری مقامات پر ملاقاتیں ہوتی تھی شہداد خان صاحب احسن خان صاحب کا نام شہداد تھا ہم لوگوں نے شہداد کی کہتے تھے شہداد خان صاحب ہمیشہ ادزت سے احترام سے محبت سے ملتے تھے اور دوسروں کا دل جیت دیتے تھے کم گو تھے بہت زیادہ گفتو نہیں کرتے تھے لیکن جو بات کرتے تھے بڑے اچھے سے بات کرتے تھے تو ان کی شخصیتی پوری شخصیت اتنی عمدہ شخصیت تھی اتنی اتنی خضوص اور محبت اور سچائی سے بھرپور شخصیت تھی کہ اپنے آپ ان کی طرف دل کھشتا تھا اور آپ کے ساتھ چند زمیں جسمانی طور پر ماشاد حسین جمید آدمی تھے اچھا قط تھا خوبصورہ چہرہ تھا ایک پرسنالٹی تھی دیکھتے ویسی آدمی ان سے متاثر ہوتا تھا لیکن میں اسے ہٹ کے بات کرتا ہوں شخصیت کی کہ جس طریقے سے وہ آپ کے ساتھ اگر پانچ منٹ بھی کھڑ ہو جائیں اور پانچ منٹ میں حض کی سے گفتو کریں گے کم گفتو کریں گے لیکن جو گفتو کریں گے وہ اتنی اچھی گفتو کرتے تھے اتنی آپ کو سممان دیں گے اتنا پیار دیں گے اور رہے گا کہ یہ میرا اپنے ہی کوئی کھڑا ہے اپنا جو ان سے اپنایت فوراں سے ملتی تھی ان سے مل کے اپنایت ملتی تھی تو وہ دل کو کھشتی تھی اب وہ اپنایت ان کے جانے سے وہ اپنایت کم ہو گئی نہ ہو گئی غائب ہو گئی اس کا اور افسوس رہے گا خواہد صاحب وہ دو بہت بڑے عوضوں پر رہے جیسے ایک سی بی آئی کے ترجمان کی حیثیت سے اور دوسرا کلام صاحب کے پریس سگریٹری کی حیثیت سے ان دو عوضوں کے ارمیان آپ سے جب بھی ان کی ملقات ہوئی ہوگی تو آپ نے ان کو کیا پایا اور آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا وہ ہمیشہ جن لوگوں سے بات ہوئی میری انہوں نے یہی کہا کہ ہمیشہ دستیات تھے وہ کبھی بھی آنک آنی نہیں کرتے تھے نہیں بلکہ صحیح کہا جو تأثیر آپ کو کسی نے دی ہیں بلکہ صحیح کہیں اور میں آپ کو بتاؤں سی بی آئی میں وہ ترجمان تھے اور ایک تبیز عصے تک ترجمان رہے یہ بھی بڑے اپنے بڑی بات ہے کہ کسی ایک عوضے پہ ان کی کامیابی کا کسی بھی افسری کامیابی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس کو اس عوضے سے ہٹھائے نہیں گیا کیونکہ وہ اس میں اچھا کام کر رہا ہے تو شہداد خان صاحب میں سی بی آئی کی ترجمان کی حیثیت سے اور اس زمانے میں بڑے بڑے کیس آئے بوفرس کا کیس تھا جو اس کی ترجمانی ہونے کرنی ہوتی ہوگی اور مہت سارے کیس تھے سی بی آئی کے پاس ہوتے تھے اس کی ترجمانی کرتے تھے پریس کے ساتھ رابطہ رہتا تھا پریس سے ان کا بڑا چاہ تعلق لہتا تھا اپنے کر کے صدر جمہوریہ کے پریس سیکیٹری رہے میں بھی اس زمانے میں ان سے کئی مرتبہ جا کے راشپتی ہونے میں لاؤں چاہے وہ مجھے ازیگر مسئلی مسئلی کسی مسئلے پہ گفتو کرنی ہو یا کسی اور مسئلے پہ گفتو کرنی ہو ہمیشہ بغد دیتے تھے سکون سے بات سنتے تھے اور مطانت کے ساتھ جواب دیتے تھے اور انہیں رکھتا تھا کہ میری بات میں یا میرے کسی پوائنٹ و بیو میں وہ صحیح ہے اور اس کی وہ مدد کر سکتے ہیں اس کا وائدہ کرتے تھے اور کرتے تھے یہ اتنی خاموشی سے کرتے ہیں کوئی شور شرابہ نہیں کوئی دکھاوا نہیں کوئی بناوٹ نہیں جو اس کو صحیح سمجھا اس کی مدد بھی کرتے تھے وہ بہت مدد کرتے تھے اپنے کرے تو اردو پریس کی انہوں نے بڑی مدد کری ہے اردو میڈیا کی بڑی مدد کری ہے اپنے کر کے جہاں جہاں ہو رہا ہے اور میں آپ سے ارز کروں یہ دو بڑی پوسٹوں کا آپ نے ذکر کیا لیکن دور درشن کے نیوز کے ڈی جی رہے اب نیوز ہندوستان بھر میں مجھے بتایا ہے دوگوں نے اور دوستوں نے مجھے بھی ذاتی دور پر کہ جس وقت دور درشن کے وہ ڈی جی نیوز تھے انہوں نے وہاں اردو ڈیس کا احتمام کیا اردو نیوز کی احتمام کیا کہ اس کو اس کا کیسے اردو نیوز کو کیسے پیش کیا جائے دور درشن کے اوپر تو اب بتائیے یہ ایک ان کا لگاؤ تھا اردو زبان کی طرف تو انہوں نے اردو جنرلزم کو اردو کے دور درشن میں ایک بہتر مقام پیش کیا اسی طرح کے تھے فلم فیسٹیبل اف انڈیا کے ڈیریکٹر رہے ہو اپنے جو اپنے بڑا فیسٹیبل ہوتا ہے بینل اقوامی فیسٹیبل ہوتا ہے پورے فلم انڈسٹری کے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں اس کو انہوں نے ارگنیز کرتے تھے تو بڑے عوضوں پر رہے ہیں بڑی ذمہ داریاں انہیں بھائی ہیں وہ سب کے پاس نہ صرف اویلیبیل ہوتے تھے بسکہ مدد کرتے تھے مدد کرنے کے ہمیشہ تیار رہتے تھے تو ایک عجیب اتفاق ہے زندگی کے عجیب فلسفہ ہے کہ جب کوئی چلا جاتا ہے تب ہم اس کو یاد کرتے ہیں زندگی میں ہم تو محسوس نہیں کرتے کمی اب یہ خان صاحب نہیں رہے شہداد خان نہیں رہے تو دیکھیں ہم سب یہ باتیں ذہن میں ایک بلکہ تصویر کی طرح سامنے سے گزر رہی ہیں کیسے کیسے ہم ان سے ملتے تھے کبھی سی بی آئی میں بھی تھے کبھی کوئی غزت کام نہیں کرتے تھے سی بی آئی میں آپ سمجھ دیئے کہ ان کے تعلقات بڑے بڑے پلیس افسران تھے ڈائریکٹر سی بی آئی سے ہوتے تھے لیکن کبھی یہ نہیں کہ ان سے کہ آپ ان کے اس عوضے سے آپ یہ امید لگا جائیں کہ وہ کسی غزت ملت کریں گے ہم بھی ان کے پاس گئے ہیں ان زمانے میں باتیں کریں ہیں مشورے دیئے ہیں کسی بھی کیس میں انہیں ہمیشہ اچھے مشوروں سے ہمیں فائدہ دیا ہے ہمیشہ اچھے مشوروں سے مستفید کیا ہے کیوں کہ وہ کبھی غزت بات ہمیں نہیں بتاتے تھے تو یہ ان کی بڑی خوبی تھی کہ اپنے کسی عوضے کا انہوں نے کبھی ناجائز یا غزت استعمال نہیں کیا تقبر تو نام کی چیزی نہیں غرور تو تھا ہی نہیں ان کے ساری پیار محبت سچائی خلوص اس سے مجھا کرتے تھے تو ہمیشہ دل چاہتا تھا کہ بھئے اپنا کوئی آدمی وہاں بیٹھا ہوا ہے اپنا ساتھی ہے عزیگر کا پڑھا ہوا ہے انفارمیشن سرویس سے تازہ رکھتا ہے بڑی اہم سرویس ہے میں آپ کو بتاؤں یہ انفارمیشن سرویس کو یہ معموضی سرویس نہیں ہے یہ پورے ہندوستان کے یا پی آئی بی کا ہے پریس بیروف انڈیا جو ہے اور تمام منترازوں میں ایک ایک آفیسر ہوتا ہے جو اس کا منترازے کا اپریس کے بیچ میں ایک رابطہ ہوتا ہے بڑا رابطہ ہوندہ ہے تو ایک ہمارے سرکار کا جو ایمیج ہے یا منترازے کو ایمیج ہے وہ ایک ہمارا ایسے افسر انفارمیشن سرویس کے افسر کرتے ہیں شہزاد خانہ اس سرویس کے بہت نمائے سب سے نمبر پوزیشن تک پہنچے ہیں جب سے نمبر پوزیشن پہنچے ہیں اور میں اس سرویس کے بہت سارا آفیسروں کو جانتا ہوں جنہوں نے میرے ساتھ بھی کام کیا اور میں انہوں کے ساتھ کام کیا سب ان کی تعریف کرتے تھے تو انہوں نے اجزت سرویس میں بھی کمائی اپنی انفارمیشن سرویس میں بھی کمائی کومنیٹی کے بڑے دیٹر بنے انڈیا ایسے میں ایک اچھا سنٹر کے نائف صدر رہے بولڈ اور ٹرسٹی رہے وہاں سے انہوں نے بلی اچھی خدمت کریں جامعہ حمدرد میں وہ دین رہے تو ایکیڈیمکس من کا بلا کنٹریبوشن ہے اجزت بھی کیا اجزت بھی کیا ہے اجزت بھی کیا ہے ٹوپر ہے اپنے اجزت بھی کر کے تو جو آف ایکلٹی کے دین رہے وہاں پہ کوچنگ سینٹر کے انڈائریکٹر ہے تو بڑی خدمات ان کی بڑی وسیع ہیں اپنے کر کے اور جہاں بھی رہے نمائی خدمات کے رہے ہیں تو جامعہ حمدرد کے جو کوچنگ سینٹر تھا گائیڈنس سینٹر تھا اکثر میں یہ بڑا تھے اس میں انٹریبوز کے دیے اور دوسرے کامپیٹریف ایکزام کی تیاریوں کی سلسلے میں تو میں پاتا تھا کہ بڑی ہنڈیڈ پرسنٹ پرفارمنس وہاں دے رہے تھے لوگوں کو کوچنگ گائیڈنس کرنے کے دی تو کوئی بھی رہاں آدھا سمادھا پرفارمنس ان کا ہنڈیڈ پرسنٹ آزا میار کر رہا ہے ایک بڑی چیز تھی شاہد صاحب کے انہوں نے پچھلے انٹریبو میں میں نے ان کا انٹریبو دیکھا یوٹیوب پر جو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ میرے والد چاہتے تھے کہ میں لیگڑ میں تعلیم حاصل کروں اور تعلیم کے ساتھ ایک تہذیب سیکھوں جو وہاں کی ہے اور کیونکہ وہ بھی وہی کے تعلیمی آفتہ تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ شاید میں نے دو ہی سال گزارے لیکن وہ دو سال ایسے ہیں جو میری زندگی کا رشتہ بن گیا تو کہیں نے کہیں ایک علیق والی برادری جو ہے اس کے لئے کہیں کہیں بہت بڑا صدمہ آئے بہت بڑا نقصان ہے بہت بڑا نقصان ہے علیقر سے ان کی باوستگی تازم کے حصے تو رہی اجازم کیا ٹاپ کیا میں نے آپ کو ارس کیا گولڈ میڈزز تھے وہاں پہ اپنے گھر کے تو لیکن وہ وہاں کی مجلس منتظمہ کے صدر جہمہوریہ کے نامینی کے طور پر انہوں نے وہاں کام کیا ایکزوٹی کانسل کے ممبر تھے گورنمنٹ اف انڈیا کے نامینی تھے صدر جہمہوریہ کے نامینی تھے اس دوران انہوں نے وہاں کے مجھے کئی دلگ جو سمانے وہ اس کمیٹی کے ممبر تھے ایکزوٹی کانسل کے ممبر تھے انہوں نے کہا ہے مجھے بتایا ہے کہ کہ کس طریقے سے وہ وہاں پہ مسلم یونیورسٹی کے جو انتظامی مسائل تھے اس سے معاوی نمازگار ہوتے تھے اور نہ صرف یونیورسٹی کے اندر بسکر حکومت ہند میں اور یونیورسٹی کے بیچ میں گرابٹک کے طور پر انہیں کام کیا ہے اور اس وقت کے جو سرکار تھی ارون جیٹری صاحب سے ان کے بڑے داتی تعلقات تھے اپنے دوسرے لوگوں سے تعلقات تھے تو علیگر مسلم یونیورسٹی کے انہوں نے اپنے داتی تعلقات کے وقت تھے اور اپنی پروفیشنل ایکسپرٹیز کے ویسے علیگر مسلم یونیورسٹی کو انہوں نے بہت کچھ دیا ہے بہت ایک بڑا پیلر کے طور پر کھڑے ہوئے اس دور میں جب نئی سرکار آئی تھی اسی کڑی میں انہوں نے ایک انٹریویو میں کہا کہ مجھ سے ایمیو میں مجھ سے وائشنان صاحب نے کہا کہ کلام صاحب کو لے کے آئی ہے پھر میں کلام صاحب کو لے کے ایمیو گیا تھا تو یہ بھی میرا ایک ایمیو سرڈیشمنٹ کا ہی نتیجہ تھا جی تو اے پی جی کلام صاحب سے تو ان کی جو وابستگی نہیں ہے وہ تو انہوں نے اپنی کتاب جو لکھے اس میں ہم سب کو واضح کر دیا ہے اور میں نے خود اپنی آنکھوں دیا میں خود گیا ہوں راشپتی ہوں میں اکثر ان سے مجھا ہوں جس کمرے میں وہ بیٹھتے تھے اور وہ ان کے تعلقات میں نے دیکھے ہیں پریزیڈنٹ اف انڈیا کے جذوت کے اے پی جی کلام صاحب کے ان کی بات مانتے تھے اور بہت سی چیزوں میں مانتے تھے مطلب یہ کہ اگر کہیں کلام صاحب نے کہا کہ بھئی میں زکاة کا پیسہ جو ہے کسی مدرسے کے بچوں کو دینا چاہتا ہوں تو شہداد خان کی مدرسے میں معاوین مدکار ہوتا ہے یہ ان کا کوئی سرکالی کام نہیں تھا لیکن ایک جذبہ تھا خدمت کا اور اے پی جی کلام صاحب سے جو ذاتی تعلقات تھے تو ازیگر مزید وزید میں صدر جمہوریہ کا جانا ایک بڑے با معنی بات رکھتی ہے اور وہ ایک میسیج ہوتا ہے کہ صدر جمہوریہ کا اس ادارے میں فیتھ ہے اعتماد ہے تو وہ وہاں جا رہے ہیں اور لوگوں کو اپنی نصیت اے پی جی کلام صاحب کی تقریریں ہم نے سمجھے سنی ہیں وہ جتنی اچھی باتیں اور نصیتیں اپنے تقریروں نہ مطلب کیا کرتے تھے اور جو ان کے عمض میں بھی ہوتی تھی تو وہ ازیگر میں مجھے یاد ہے کہ ان کا جو کان لوکیشن ایڈریس تھا وہ بہت پسند کیا گیا تھا بہت پسند کیا گیا تھا ایک انٹرویو میں نے بڑی دلست بات کہی کہ آدمی جتنی بھی تعلیم حاصل کر لے علیگر میں رہ کے لیکن اس کی پہلی کولیفیکشن علیگ ہوتی ہے تو میرے لیے بھی میرے لیے بھی یہ ایک عزاز تھا اور میں چاہے جہاں بھی رہوں سرکاری نوکری میں جہاں مجھے موقع ملتا تھا میں اس پہلی کو اجاگر کرتا تھا کہ میں علیگر سے تعلیم حاصل کر چکا ہوں تو اس سے بھی بڑا ظاہر ہوتا ہے کہ ایمیو سے جو دو سال میں جو راپتہ ہوا ان کا جو جڑے وہ بہت گہرے تعلقات ہو گئے تھے دیکھیں علیگر مسلم اصطیم چاہے کوئی دو سازر ہے چاہے ایک سازر ہے یا دس سازر ہے جو اس کے ساتھ اس کی جو کلچرل لائف ہے ہوسٹل کی زندگی ہے جو اس کے ساتھ روایتوں سے جڑنا ہے اس کی تاریخ سے جڑنا ہے تو ہم سب اس کی تاریخ سے جڑی آتے ہیں ان روایتوں سے جڑی آتے ہیں تو ایک یونٹ میں بن جاتے ہیں اپنے کر کے میں بھی وہی کا تعلیم حافتہ ہوں تو خان صاحب کا شہداد خان صاحب کا جو وابستگی تھی وہ ان تمام روایتوں سے تھی اس تمام تاریخ سے تھی اس تمام اقدار سے تھی جس کے اجاگرہ مسلم اصطیم مشہور ہے اپنے کر کے اور وہ اقدار انہوں نے اپنے تمام سرکاری کاموں میں اپنے ذاتی کاموں میں ذاتی تعلقات میں اور جو ان کے میں نے بتایا کہ ایکیڈیمک ذائب بھی تھی جو انہوں نے ریٹائیمنٹ کے بات کری اور پبلک ذائب بھی تھی اسلامی کلچہ سینٹر کے فورم سے انہوں نے خدمات کری ہیں اور مسلم کمیلٹی کیلئے خدمات کری ہیں پورے سماج کیلئے وائلڈر سینٹ میں خدمات کری ہیں لیکچرز کا انقاط کرتے تھے لوگوں سے جوڑتے تھے وہ سب میں ان کی وہ اقدار دیکھتی تھی جو انہوں نے اجیگر سے سیکھی ہوں گی یا حاصل کری ہوں گی اپنے کر کے تو شہداد خان صاحب کا جو اس وابستی کی اجیگر سے دو ساز کی تھی وہ دو ساز کی ایک ٹائم فرم میں آپ کہہ سکتے ہیں لیکن جہاں اقدار کی بات ہے جہاں روایتوں کی بات ہے وہ تو بہت طویعی تعلق کے ساتھ جل گئے کیونکہ ایسا ہی ان کے والد بھی مہت سے تعلقی اور ان کے بہت سارے سزار وہاں سے پڑے ہوئے تھے اس سلسلے میں شاہد صاحب ایک ذکر کیا کہ میں کلام صاحب کے ساتھ سودان کے دورے پہ گیا تھا تو بولے وہاں پر عمر البشیر زمانے میں ان کے پریسیڈنٹ تھے وہاں پر تو انہوں نے بڑے فقد سے کہا کلام صاحب سے کہ ہماری کیبنٹ کی آدھے ممبر جو ہیں تقریبا وہ ایمیو کے تعلیمی آفتہ ہیں تو انہوں نے کلام صاحب نے ان کو بتایا کہ میری ٹیم میں بھی جو ایک آفیسر ہیں وہ ایمیو سے پڑے ہوئے ہیں تو پھر ان کا تعریف کرایا اور اس کے بعد معلوم باقی کیبنٹ کے سارے منیسٹر جو تھے وہ ان کے ساتھ اس میٹنگ کے بعد ملاقاتے کی انہوں نے اور سب نے علیگڑا کا حال چال پوچھا تو یہ یہ لگاؤ جو تھا ہے اس کا ذکر وہ بار بار کرتا ہے جس کا میں نے آپ کو ابھی ذکر کیا کہ جب علیگڑا میں کوئی پڑھ دیتا ہے چاہے وہ نائجیریہ میں ہو چاہے سودان میں ہو چاہے یوے میں ہو ان تمام اقدار سے و روایتوں سے جڑ جاتا ہے جس کی ذکر مشہور ہے اپنے کر کے اور جس کے ہم اکثر یہاں آپ کی سیف اسٹوڈیو میں پیزے ذکر بھی کر چکے ہیں وہ روایتیں ہیں بھائیچار کی کی ہے قومی جذبے کی ہے تازیم اقدار کی ہے وہ ساری روایتوں سے آدمی جڑ جاتا ہے اور وہ ہم سب جڑ جاتے ہیں چاہے سینئر ہو جونئر ہو مثل پچھلی پیڈی کا ہو تو سب ایک کلی میں جڑ جاتے ہیں تو وہ محبت کا جذبہ وہ بانڈ جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہوتا ہے اور شہداد خان صاحب اس کا اظہار اپنے عملی زندگی میں بہت کرتے تھے انہوں نے جو بچے آتے تھے روا میں تازیم حاصل کرنے ان کی مدد کرتے تھے جیسے میں نے بتایا سیویل سروس میں حضیقر سے بچے تیاری کے لیے آتے تھے ان کی لیے مدد کرتے تھے تو وہ جذبہ خدمت کا جو آدمی کا حضیقر مسلم سے آتا ہے کیونکہ ہم لوگ وہاں کو ایک ٹریننگ دی جاتی ہے کہ کیسے آپ مللی خدمت کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کریں ہم لوگوں کو جیسے میں نے کبھی پہلے بھی ہم ذکر کیا ہوگا ایسے مللی موقعوں پہ چاہے کوئی ملک میں کوئی پہاڑ سے حملہ ہوا ہو فوجیوں کے خاطر کرنی ہو فوجیوں کو دیکھ بال کرنی ہو اس کیسے کاموں میں لگایا جاتا تھا تو اس سے ہمیں مللی جذبہ بھی آتا تھا تو خاصہ ان سب جذبات سے بھرپور تھے کہیں نہیں کہیں شاید صاحب دیکھئے ایزے سی بی آئی سپوک پرسن ان کی جو پہلی پہشان ملی تھی ان کو پہلی پہشان جو عوامی طور پر ملی وہ سی بی آئی کے سپوک پرسن سے ہی ملی تھی اور ایک ایسا ہوتا تھا جس پر رہے کہ وہ تیرہ سال تک کوئی تنازہ نہیں ہوا کوئی کنٹروورسی نہیں ہوئی ان کی دیکھیں نا اس وقت دور درشن ہی ایک شاید بہت بڑا میڈیا تھا اب تو بہت ساری چینلز اور بہت سارے اس کے میڈیا کے دوسری چینلز آ گئی ہیں فلیٹ فارمز آ گئے ہیں تو دور درشن پہ اگر سی بی آئی اور میں نے جیسے بھی تھوڑے درے پیس کیا اس وقت بڑے مشہور مشہور کیسز عوام کے سامنے آئے ہو جس میں بوفرز بہت بڑا مشہور کیسز ہوا جس کی وجہ سرکار میں اور سیاست میں اچھل پتل مجھ گئی تو اس پریس جب بھی سی بی آئی سے کچھ پوچھنا ہوتا تھا وہ یہ شہداد خان صاحب سی بی آئی کے بحاف پہ آکے پریس سے رابطہ کرتے تھے پریس کیا پورے دنیا سے رابطہ کرتے تھے تو سی بی آئی کا جو فیس تھا چہرہ تھا وہ اسم خان صاحب تھے اور دنیا نے سی بی آئی کو اگر پہچان تھا تو اسم خان کا چہرے سے پہچان دیتے تھے نہ کہ ان کے ڈیریکٹر اور جوائن ڈیریکٹر اور ایڈیشن ڈیریکٹر کے تعلق سے تو انہوں نے اس عوضے کا بڑے خوش اسلوبی سے اس کا اپنے خدمات انجام دی ہیں اپنے کر کے کوئی جمعہ ان کا ایسا نہیں ہوتا تھا جس سے کوئی غزت میسج پریس میں یا عوام میں پہنچ جائے اگر کسی بھی کیس میں کوئی جمعہ یا کوئی اسٹیٹمنٹ آپ تو خود میڈیا سے واپستہ ہیں سرکار کی طرف سے آ جاتا تو پورا کا پورا اس کا غزت مطلوب نکال کے سی بی آئی کے اوپر بھی کچھ عزام لگتے یا نہ لگتے سرکار پہ بھی لگتے تو مگر آپ اگر دیکھیں گے یہ ان کی پروفیشنل کمپیٹنسی تھی یہ ان میں خوبی تھی اپنے زبان کے اوپر قدرت تھی کہ اتنے اچھے خوبصورت نپی تجھے انداز میں اور جیسے میں نے بزا کہ زیادہ نہیں بولتے تھے لیکن بہت کم جملوں میں پوری بات کا مفہوم سامنے پیش کر دیا کرتے تھے کہ سی بی آئی کیا کر رہی ہے کیا چاہتی ہے تحقیق کہاں پر پہنچی ہوئی ہے کیا نتائی آ چکے ہیں اور کیا آپ امید کر سکتے ہیں آگے چل کے کہیں نہ کہیں شاہد صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف سی بی آئی کی سپوک پرسر کی حیثیت سے جہاں ایس ایم خان صاحب نے اپنی زبان کی تاثیر دکھائی وہیں کلام صاحب کے پرسر کی حیثیت سے انہوں نے جو کتاب لکھی تو وہاں ان کے اندر کا جو قلمکار تھا جو ایک مصنف تھا وہ باہر رہا ہے نکل گیا وہ کتاب انہوں نے مجھے خود پریزنٹ کری اور ان کے دسخط بھی اس سے موجود ہیں اب بوزبت تو ہم جیسے میں نے کہا آدمی جب جاتا ہے تو اس کی قدر ماتل اب اس کتاب کی قدر میں نے حضرت دی پڑی اور ان کے جانے کے بعد جو کتاب میں نے نکال کے سامنے رکھی اپنے اس پر نظر ڈالی تو بہت جیسے کہتے ہیں جو اسلوب ہے دیکھنے کا بہت سادہ سمپل اسلوب میں انہوں نے بڑے اچھے انداز سے وہ پانچ ساد جو صدار صدار جمہوریہ کے ساتھ انہوں نے گزارے اور اس بیچ میں جو بڑے بڑے سیاسی مسئلے آئے سرکار بیچپی جی کی سرکار گری پھر جو ڈیبیٹ ہوئی کس طرح کی صدار جمہوریہ نے اس کو مسئلے کو سمحادہ دیکھا یا ان کے پاس صدار جمہوریہ کے پاس صدار کیلئے دیکشن زلیں نہ زلیں اس میں شہداد خان صاحب نے کیا روز پیلے کیا کیا مشورے دیئے وہ اتنے خوبصورت انداز میں سادہ زبان میں لیکن ایسے اہم سیاسی مسائل کو انہوں نے کتاب میں لکھا ہے کتاب کی بڑی تاریخی دستاویز بن گئی ہے اپنے کر کے خاضی اے پی جی قدام صاحب کی بائیو گرافی کی طرح نہیں ہے لیکن اس بات جب بھی سیاسی حضات تھے یا راشفتی ورن نے اور راشفتی کے اندر کیا چرچہ کیسے فیصلے ہوتے تھے وہ بھی سمجھنے کی ایک ضرورت آتی ہے اس میں کر تو خان صاحب نے وہ کتاب لکھے وہ بتا رہے تھے ان سے وزیراعظم نے کہا کہ شہداد خان آپ قدام صاحب کے ساتھ اتنا رہیں تو ان کے بارے میں کچھ دکھی ہے تو ان کو یہ موٹیویشن وہی سے آیا پھر وہ کتاب لکھے انہوں نے موڈی جی کو بھی دی اور اس کا اجرہ ہم نے اسلامیک سینٹر میں بھی کرایا تھا وہاں ہی سب گفتگو آئی تھی جس کا میں ذکر کرنا ہوں تو وہ کتاب بڑی تاریخی دستاوید ہے اور اس میں ایک راشفتی کے لیے ملک کی سیاست میں اور ملک کے گورننس میں کیا اہمیت ہوتی ہے وہ بھی سمجھنے کی بات ہے ہم اس باتچیت میں کم سے کم یہ بات تو واضح ہو گئی کہ ایسیم خان صاحب صافگو تھے نرم مزاج تھے ایماندار تھے مخلص تھے اخلاق مند تھے ان کے اندر تمام خوبیاں تھیں جو ایک اچھے انسان کے اندر ہوتی ہیں انہوں نے کبھی بھی اپنے عوضے کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا نہیں انہوں نے کبھی اوچھے عوضے پہ پہنچنے کے بعد عام لوگوں سے ڈسٹنس کیا یا کسی سے ملقہ سے بچنے کی کوئش کی وہ بیلنس کرنا جانتے تھے اور ان کی شخصیت اسی لیے وہ سی بی آئی کی سپوک پرسن رہے کلام صاحب کے پریس سیگریٹری رہے لیکن ان کا تعلق اس وقت بھی خورجہ سے اتنا ہی رہا جتنا ان کا تعلیم سے پہلے تھا تو زمین سے جڑی بھی جو ان کی حکمت تھی اور جو ان کا طریقہ تھا وہ آج سہر کوئی اس کا سلام کر رہا ہے ہم نے بات کی شاہد صاحب کے ساتھ ایس ایم خان صاحب کی یادوں کے بارے میں ان کی ان کی مزاج کی بارے میں بہت ساری باتیں نکل کے سامنے آئیں خورجہ صاحب نے بتایا کہ وہ ان کے ساتھ چالیس سال کا رشتہ تھا اور اس رشتے میں انہوں نے ان کے اندر کیا خوبیاں پائیں ان کا ذکر کیا اور آج بھی دیکھئے ان کے انتقال کے بعد ہر کوئی انہیں یاد کر رہا ہے ایک اتنے بڑے شخص کے لیے لوگ اچھے الفاظ استعمال کر رہے ہیں جن کے ایسے عوضے پہنچنے کے بعد سیکھڑو دشمن بن جاتے ہیں لیکن ایسے عوض خان نے ہر ایک کو مطمئن رکھا اور اپنی شخصیت سے وہ ان کو ہر کسی نے خاکسار کہا ہم نے اس پرگرام میں ایسے عوض خان کی زندہی کے مختلف پہلوں کا جائزہ لیا اس کے لیے میں خواجہ شاہی صاحب کا شکریہ دکھرنا چاہتا ہوں وہ آئے اور آواز The Voice کو ٹائم دیا اس پرگرام میں فیلحال اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے باخبر اور نہ رہیں بے خبر شکریہ